بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عوام کے ان مسائل کو حکومت بارہ تک پہنچانے کے لیے ہم اس اپنے چینل کے ذریعے کوشش کریں گے کہ یہ جو مسائل ہیں جلد سے جلد ہا لو مارے علامہ اقباد نگر میں جب ہم نے ویو کیا تو پتہ چلا کہ ان میں جو سب سے پہلا بڑا مسئلہ ہے مین روڈ کے اوپر جو ہے دونوں طرف پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دونوں طرف کوریڈور یا کھالوں کی ضرورت ہے اور سڑک تو جو کم سے کم دو سال ہو چکے ہیں وہ ٹوٹھور کا شکار ہے اس میں گڑے پڑے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے حاصل کا بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں عوام کو جو چالیس سے زیادہ چکوک ہیں وہ اس گاؤں سے علامہ اقباد نگر سے سمال سیٹی سے گزر کر نکلتے ہیں تو ان کو بڑی مسائل کا سامنہ ہے طلبہ تاربات میں سکول کا جانا ہو وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسانوں کو اپنی جناس کو منڈی تک پہنچونا ہو ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے گاڑیوں ٹرالیوں کے ٹائر وغیرہ ٹوٹھتے ہیں اور کئی ہاتھ ساتھ بنتے ہیں میرا سب سے زیادہ جو لوگوں کے مسائل کا سامنے لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو نالیاں ہیں پانی والی ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس سے مچھر مکھیاں اور دیگر موزی جو ہے قسم کی جراسیم پیدا ہوتے ہیں اور مختلف بماریاں پھیل رہی ہیں اس کے علاوہ گاؤں آزا میں کوئی بھی علامہ اکبال نگر میں کوئی بھی ہسپتال نہیں ہے اور ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا پراپر سٹور بھی نہیں ہے میڈیسن آنڈ سپورٹ جو ہے لوگوں کو وہاں پر مل سکے تو لوگوں کو تین سے چار کلومیٹر کا سفر رونباد کی طرف کرنا پڑتا ہے اکثر مریض جو دور درہ سے آرے ہوتے ہیں تو گندے روڑ ہونے کی وجہ سے ان کو حاصل یا رستہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ جو رستے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ مسائل ہیں ان مسائل کی طرف توجہ دینا اور ان مسائل کا حل کرنا مرے لئے ایک لہمہ فکریہ ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ڈاکٹر فرمان احضار موسیقی